بدنامی زمانہ دہشتگرد ریاست بھارت عالمی سطح پر بے نقاب درندر مودی کا انڈیا دنیا بھر میں دہشتگردی پھیلانے کا مرکز بن گیا ہے بھارتی خفیہ ایجنسی راو پاکستان سے لے کر کینیڈا تک خون کی ہولی کھیل رہا ہے پاکستان تو دنیا کے سامنے کئی سالوں سے انڈیا کا یہ خوفناگ بھیانک چہرہ بے نقاب کر رہا ہے اب مغرب ممالک اور وہاں کا میڈیا بھی پاکستان کے بتائے اس سچ کی گواہی دے رہا ہے اس مرتبہ برطانوی اخبار گاجین نے انڈیا ریاستی دہشتگردی کا بھانڈا بیچ چورہے پھوڑا ہے گاجین کی تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا غیر ملکی سرزمین پر ان لوگوں کو حدف بنا کر قتل کرنے کی وسیطر پالیسی پر عمل پیرا ہے جنہیں وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے اس پالیسی کے تحت انڈیا نے اب تک متعدد پاکستانی شہریوں کو بھی قتل کروا دیا ہے گاجین کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ایجنسی سال دوہزار بیس سے اب تک پاکستان میں ایسے بیس افراد کے قتل میں ملوث رہی ہیں برطانوی اخبار کی استحقیقاتی رپورٹ میں اور بھی کئی اہم انکشافات سامنے آئے ہیں جو مودی سرکار کے اس خونی نیٹورک کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے لیکن یہاں آپ کو کچھ ماہ پہلے تک پاکستان میں پیدر پیہ ہونے والی قتل کی چند وارداتیں یاد دلاتی ہیں جس کا معاملہ ہم نے بھی اکتوبر دوہزار تئیس میں اپنے پرگرام میں اٹھایا تھا جب پاکستان میں بھارت کو مطلوب جہادی کمانڈرز کی کراچی، اسلام آباد، راول پنڈی، ڈسکا اور راولا کوٹ میں قتل کی وارداتیں ہوئی تھی یہ تمام افراد مقبوضہ کشمیر میں کبھی نہ کبھی جدوجہدے آزادی سے منسلک رہے تھے اتفاق سے ان تمام کے قتل کا جو طریقہ کار تھا وہ بلکل ایک سا تھا اب واپس آتے ہیں گاجن کی رپورٹ کے مطابق جس کے مطابق پاکستان میں دوہزار بیس کے بعد سے بیس قتل انڈین انٹیلیجنس کے سلیپر سیلز کی طرف سے کیے گئے جو زیادہ تر متحدہ رب امارات سے آپریٹ کر رہے تھے پاکستان میں دوہزار تیس میں ہوئی ہلاکتوں میں اضافے کا سہرہ ان سیلز کی پڑتی ہوئی سرگرمیوں کا نتیجہ تھا جن کے لیے مقامی مجرموں یا پھر غریب پاکستانیوں کو لاکھوں روپے دیے گئے اسی رپورٹ میں انڈین اور پاکستانی انٹیلیجنس آپریٹیف کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں انڈین کفیہ ایجنسی رو کے سلیپر سیلز ہیں اور بھارتی قفیہ ایجنسی رو پر براہ راست وزیر آزم درندہ مودی کا کنٹرول ہے یہاں آپ کو جون دوہزار اکیس کا ایک اور واقعہ یاد دلاتی ہوں جب لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں کالدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے گھر کو کار بم دھماکے میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی جس کے بعد پاکستان نے زہشتگردی کا الزام ایڈیا پر آئیت کیا تھا جسے انڈیا کی حکومت نے ہمیشہ کی طرح مسترد کر دیا تھا اس حملے کے بعد حکومتی پریس کانفرنس میں بتایا گیا تھا کہ ابتدائی طور پر تین دہشتگرد گرفتار کیے گئے جو مبیانہ طور پر انڈیا سے رابطے میں تھے مزید دلچسپ صورتحال اس وقت ہوئی تھی کہ جب خود بھارتی میڈیا نے اپنی حکومت کے جھوٹ کا پردہ چاک کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ دوہزار بیس میں دوبائی میں ہوئی بھارتی خفیہ ایجنسی کی ایک میٹنگ میں حافظ سعید کو ان کے گھر میں قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا بھارتی رپورٹ میڈیا کی اسی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے دوبائی کی جیلوں میں قید ایسے افراد کو تلاش کیا گیا جو معمولی نویت کے جرم میں سزا کاٹ رہے تھے اور جن کا پاکستان میں کوئی کرمنل ریکارڈ موجود نہیں تھا پھر انہی مجرمان میں سے ایک شخص کا انتخاب ہوتا ہے جس نے جوہر ٹاؤن میں یہ کاروائی کی یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو انڈین حکومت کی دنیا بھر میں پھیلائی دہشتگردی کا پردہ چاک کرتے ہیں ایسی ہی ایک کاروائی میں گزشتہ سال کینیڈا میں خالستان تحریک کے رہنما ہردیب سنگھ نجر کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا جن کے قتل کا الزام خود کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے انڈیا پر آئیت کیا تھا انڈین قتل و غارتگری کے حوالے سے گارجین کے رپورٹ مزید بتاتی ہے کہ بھارتی ایجنٹس نے بیرون ملک دہشتگردی کے لیے جہادیوں کو بھی بھڑتی کیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ کافروں کو مار رہے ہیں اسی طرح کراچی میں قتل عام کے لیے افغان شہریوں کو لاکھوں روپے دیئے گئے صرف یہی نہیں ہوا انڈین قفیہ ایجنسی نے دائش اور طالبان کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا پاکستانی اسلام پسند بنیاد پرستوں کو بھی تیار کیا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ خود بھارتی انٹیلیجنس نے پاکستان میں کاروائیوں پر بات کی اور دہشتگردی کو تسلیم بھی کیا بھارتی دہشتگردی کے انکشافات ناظرین ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب انڈیا میں روامہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں انڈین عوام اگلے پانچ سالوں کے لیے اپنا اگلا وزیر آزم چنے گی درندہ مودی وزیر آزم بننے کی ہیٹرک کرنے کے لیے ہر ہر بار آزم آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈین عوام ایک بار پھر ایک دہشتگرد کو اپنے ملک کے لیے چنتے ہیں کیا دنیا بھر کے انسانی حقوق کے چیمپئن بھارت کی عالمی دہشتگردی کو قبول کرتے رہیں گے کیا وہ ممالک بھارتی اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیں گے جن کی سرزمین یا لوگوں کو بھارت خطل و غارتگری کے لیے استعمال کر رہا ہے بہت اہم سوالات ہیں اور ان سوالات کے جوابات آنا بھی بہت ضروری ہیں پرگرام میں اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتی ہوں اور اب بات کر لیتی ہوں ذراعالہ عدلیہ کے جو موزز ججت صاحبان ہیں ان کو مشکوک خطوط ملنے کا سلسلہ رکا نہیں ہے آج بھی سپریم کورٹ کے مزید پانچ ججز اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کو مشکوک خط موصول ہوئے ہیں تمام خطوط کو سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا ہے اب تک سپریم کورٹ کے دس لاہور ہائی کورٹ کے چھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آٹھ موزز ججز کو یہ مشکوک خط موصول ہوئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے مشکوک خطوط کے معاملے کو سنجیدہ مسئلہ قرار دیتے ہوئے تحقیقات کروانے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد سی ٹی ڈی کی ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو خطوط راولپنڈی کے جنرل پوسٹ آفیس سے بھیجے گئے ہیں لیکن بھیجنے والے کی شناخت یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے کیونکہ پرحجوم احاتے کے اندر کیامراز نہیں ہیں خطوط سے ملنے والے پاودر کے نمونے کی جو فرنزک رپورٹ ہے اس کے مطابق ان لفافوں میں خطرناک آرسنک کی معمولی مقدار پائی گئی ہے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر یہ مقدار پھپڑوں تک پہنچ جائے تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور زیادتی کی صورت میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے یہ کیمیکل سونگنے سے پھپڑے ناک کی سوزش اور خون کا بہاؤ ہو سکتا ہے دوسری طرف محکمہ ایڈاک کے پوسٹ ماسٹر جنرل نے تمام سٹاف کو ایڈوائزری جاری کی ہے کہ ہائی پروفائل شخصیات کے نام پر آنے والے تمام خطوط کی سکروٹنی کی جائے دوسری طرف تحریک انصاف کی جانب سے یہ الزام آئیت کیا گیا ہے کہ دھمکیات ججز کو حراسہ کرنے کی حکومتی سازش ہے حکومت اس پر کیا کر رہی ہے وزیراعظم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سنجیدہ ہیں اور سنجیدہ کاربائی کرنے کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے لیکن کتنی سنجیدگی اب تک دکھائی گئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں پاکستان مسلم لیگنون کے عام رہنما ہیں ترجمان ہیں وزیراعظم کے بلال قیانی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بلال صاحب سب سے پہلے تو سریعے بتائیے یہ جو جریس کو خطوط موصول ہو رہے ہیں مل رہے ہیں ابھی تک کیا حکومت تحقیقات کر سکی ہے کیا کچھ پتا چل سکا ہے اس میں صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دین نے کہا دیکھئے یہ جو خطوط کا سلسلہ پچھلے چندوں میں ہم نے دیکھا ہے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوا پھر لاہور ہائی کورٹ میں اگلے دن اور غالب ان شاید جی سپریم کورٹ پہ بھی شاید خط کی خبر تھی تو یہ یقیناً تشویشناک واقعات ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جب اسلامباد ہائی کورٹ میں جس دن یہ اس طرح کے خط آئے تو فوراں پولیس آلکار وہاں پہ پہ پہنچ گئے جو خط تھے اور ساتھ جو پاوڈر اس میں سے سسپیکٹڈ مٹیریل نکلا تھا وہ فرندر کلاپ چلے گئے تھے اسی طرح لاہور میں اگلے ہی دن جب اس طرح تریٹننگ خطوط آئے تو پولیس اور کانٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ دونوں ہی موقع پہ فوراں پہنچ گئے اور انہوں نے بھی جو انیشل وہاں پہ کروائی ہونی تھی وہ انہیں کی تو دیکھئے اور اس مطلعہ کہ آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنے کابینہ کو خطاب کرتے ہوئے جو نشر ہوا اس میں بھی انہوں نے اس کی سنجیدگی کو لینے کے بعد کی اور یہ کہ حکومت اپنا پورا کام کرے گی اس کی طے تک پہنچنے کے لیے تو دیکھئے یہ جو متعلقہ سیکیورٹی ادارے ہیں فرنزک لیبز ہیں کانٹر ٹیررزم ہیں پولیس ہیں وہ وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی اپنا کام کر رہی ہے اور جیسے ہی انس کے کوئی نتائج آئیں گے جب یہ ایس ایس ہو جائے گا تو سب سے پہلے جو متعلقہ کوٹس ہیں جو ان کے سامنے اور عوام کے سامنے بھی رکھے جائیں گے لیکن بلال صاحب جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے سر اسلام آباد ہائی کوٹ کے ججز کو جو خطوط ملے ہیں اس کے اندر جو کیمیکل ہے وہ انتراکس ہے جو لاہور ہائی کوٹ کے ججز کو ملے ہیں ان خطوط کے اندر آرسنے کے ہیں اور یہ اتنے خطرناں کے ہیں کہ اگر یہ کیمیکل پھیپڑوں تک پہنچ جائیں تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے خدا نہ خاصتہ تو سر پھر تو یہ صرف دھمکی آمیز خطوط کا معاملہ نہیں ہے یہ تو پھر قتل کی کوشش ہو گئی یہ دیکھئے بات یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں دیکھئے اس کو سنجیلگی سے پہ ایک طفعہ حتمی طفعہ حتمی نتائج آنے دیں اگر تو یہ بھی تعین ہونا چاہیے کہ یہ مٹیریلز کیا تھے ان اینی کیز آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ مٹیریلز جو اس میں خطوط کے ساتھ تھے پاودر تھا اگر تو وہ اس نیچر کے نکلتے ہیں تو پھر اور بھی زیادہ نویت جو ہے اس کی سنگینی کی وہ بڑھ جاتی ہے مغیر ان اینی کیز ای تنگ اس طرح کے دھمکی آبیز خط بھیجنا اس طرح کے تھرٹننگ خط بھیجنا اور ساتھ اس طرح کا مٹیریل بھیجنا اور وہ بھی اس طرح سپیریر جوڈیشری کو ای تنگ یہ نہایت ناقابل قبول بھی ہے اور اس کو کلیم ڈاؤن کرنا ہوگا اور اس کی ہماری ریاست میں اور ہمارے نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہماری ایگزیکیٹیف بھی انتظامیہ بھی پولیس حلقار بھی جوڈیشری مل کے اس کو معاملے کی تہہ تک جا کے اس کو جڑ سے اکھارنا چاہے گی چونکہ یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو کہ آگے کسی بھی صورت میں قابل قبول ہے اس لیے اس کو اسی سیریسنس کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور اسی سیریسنس کے ساتھ اس کی تحقیق بھی ہوگی اور انشاءاللہ اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا